بسم اللہ الرحمن الرحیم طالب علم کے لئے چند ضروری ہدایات نمبر ایک طالب علم کا اس طرح رہنا چاہیے کہ جس سے وہ ایک محذب اور تعلیم یافتہ آدمی معلوم ہو اس کے پاس کاغذ پینسل دوات پین کافی کتابیں ربر وغیرہ لکھنے پڑنے کی ضرورت اس سب چیزیں ہو وہ جس جگہ رہتا ہو وہاں کے سامان اور ماحول سے ایسا معلوم ہو کہ یہاں تعلیم یافتہ آدمی رہتا ہے اس کی جیب میں قلم اور کاغذ ہو ایسا نہ ہو کہ جیب میں کنگا آئینہ اور کمرے میں عیش کے سارے سامان ہو مگر نہ ہو تو قلم کاغذ اور کتاب نہ ہو اس کی اپنی ڈائری ہونی چاہیے جس میں اس کی دوسری یاد داشتوں کے علاوہ یہ تحریر بھی ہو کہ کتنے روزے یا کتنی نماز قضا باقی ہے تاکہ اسی حساب سے اس کی ادا کی فکر ہو اور وہ صاحب ترتیب رہے یہ مدارس کا فیض ہے کہ اگر طالب علم چاہے تو ذرا سی توجہ سے صاحب ترتیب بن سکتا ہے یہاں نمازوں کا قضا ہونا عام طور سے دشوار ہوتا ہے اور اگر ہو جائے تو ان کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ بہت جلد ان کو قضا کر کے صاحب ترتیب بن سکتا ہے نمبر دو طالب علم کی زندگی پاکزہ صاف ستری اور باعصول ہونی چاہیے اور یہ ہر دور میں ایسا ہتھیار رہا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا خدا ترسی خوف آخرت اپنا محاسبہ صدمت خلق کا جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اپنے مسلک کے ساتھ قوت سے وابستگی انابت الاللہ اپنے کام میں لگن اور دھون یہ سب وہ اوصاف ہیں جو طالب علم نبوت کے لئے بہت ضروری ہے جن کی قوت ہر دور میں مسلم رہی ہے نمبر تین مگر افسوس صد افسوس وہ طالبان علم نبوت جن کے تقدس کی قسمیں کھائی جاتی تھی آج شیطان نے ان مقدس جماعتوں سے بھی کچھ ایسی حرکات صادر کرانے میں کامیابے حاصل کر لی ہے جو دینی مدارس کے لئے ننگ اور آر ہے اپنے بڑے اور مربیوں پر بے اعتمادی تعلیم سے لا پرواہی اور بعض ایسی ایسی گفلتیں ان مہمانانے رسول سے ہو جاتی ہے جن کا داگ دھونا دشوار ہوتا ہے نمبر چار یقیناً ایسی گفلت برتنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے مگر شاہی علوم کے حامل شہزادوں کے لباس پر ایک معمولی داگ بھی ان کو رہبر اور قائد تسلیم کرنے والوں کے بدزن کرنے کے لئے کافی ہے عزیزو خدا کا لاکھ لاکھ احسان جانو کہ اس نے ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے آپ کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے لئے منتخب کر لیا اور والدین کو یہ توفیق دخشی کہ وہ آپ کو اس جگہ تک پہنچا گئے جہاں یہ قیمتی وراثت تقسیم ہوتی ہے اور ایسا لوگوں سے ملتی ہے جن کا سنتی سلسلہ سرکر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اس طرح گویا پلواستہ درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردگی کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے نمبر پانچ یہ انہی درسگاہوں کا فیض ہے کہ آپ داڑی منڈانے سراب پینے اوریا لباس بہن کر گھومنے یا اس قسم کے اور گناہوں سے محبوظ ہیں اسلامی وضاقتہ اور لباس اسی فضا کی دین ہے اسلام کے کارنامے آپ کے راستے کے سنگ میل ہے آپ کی نگاہ ایسی پاک ہے جو بلوگ کے بعد سے کسی غلط جگہ پر نہیں پڑی پاکزہ نگاہ کا اثر کتنے قلوب کی دنیا بدل سکتا ہے اس کا اندازہ صاحبِ باطن ہی کر سکتا ہے نمبر چھے آپ کے اسلام کا وہ عصوہ اور نمونہ ہے جو آپ کو دعوت عمل دے رہا ہے کاش کہ آپ انہی شاہ راہوں کو اپنے علمی و عملی سفر کے لئے منتخف فرمائے تو یہ ایک قابل قدر اقدام ہوگا بقی آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ